نزول بھومی بھارت میں اتحاس، ویواد اور حالیہ وکاس آپ نے نزول بھومی کا ذکر اکثر سنا ہوگا اور حال میں تو کافی چرچہ میں تھا تو کیا آپ واقعی میں جانتے ہیں کہ نزول بھومی کسے کہتے ہیں اور اگر آپ گھر قریب دیں جا رہے ہیں تو نزول بھومی جیسی جوڑی کون کون سی سامدانی آپ کو بردتی چاہیے دراصل نزول کی بھومی کا کچھ اتحاس ایسا ہے کہ انگریجوں کے شاشن میں یدی کوئی بھارتی ہے انگریجوں کے خلاف ودرو کرتا تھا تو انگریج اپنے شاشن کے انصار اسے ودرو ہی قرار دیتے تھے اور اس پر کارروائی کرتے تھے ان کو جیل بھیج دیتے تھے اور لوگ کمزور پڑ جاتے تھے تو کئی بار لوگ گھر بھار چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے تو ایسے میں انگریجوں نے فرار گھوشت ان لوگوں کی زمین کے اوپر کبجہ کر لیا ایسی سٹی میں ان لوگوں کی زمین انگریجی حکومت کے پاس آ جاتی ہے اور ایسی زمین کو ہی نزول کی زمین کہا جاتا ہے آج میں آپ کو اس کی اتحاسک پرسٹ بھومی کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا نزول بھومی کی وششتہ ہی بتاؤں گا حالیہ بکار جو اتر پردیش میں نزول بھومی کے دیکر ہوا ہے جو ودہک آیا تھا اس میں کیا ویواد ہوا کیا ویرود ہوا اور ویڈہک کے خلاف مکھے جو اوبجیکشنس آئے وہ کیا کیا آئے سرکار کا دشٹی کون اس پہ کیا ہے تاج اگٹنا کرم جو ہے اس کی پوری ڈیٹیل میں انفرمیشن دوں اور نزول بھومی پر جو ڈیفرنٹ اوپینینس ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا آج میں کنکروڈ کروں گا کہ آخر نزول بھومی کیا ہے اور آپ کو اس پہ کیا کرنا چاہیے تو چلی شروع کرتے ہیں نزول بھومی بھارت میں وشیش روپ سے اتر پردیش جیسے راجیوں میں ویسے تو وہ آلوبر انڈیا ہوتا ہے لیکن اتر پردیش جیسے راجیوں میں زیادہ ماترہ میں ہی آئی جاتی ہے کئی دشکوں سے اس کا ایک اتحاد جو ہے وہ ویوارد پرس رہا ہے نزول بھومی شب کا اردھ اردو کے نزول سے لیا گیا ہے جس کا اردھ گرنا یا اترنا ہوتا ہے انڈپینڈنس کے بعد بھارت سکار نے بڑی ماترہ میں نزول بھومی کی زمین ہوتی ہے وہ اکثر لوگوں کو واپس کر دی پر کئی جنہیں ایسا تھا کہ ریکارڈ نہیں ملا یا کئیوں نے ریکارڈ دکھایا تو وہ جسٹیفائیڈ دیں تھا ایسی زمین گورنمنٹ کے ریکارڈ کے اندر آگئی مطلب وہ زمین نزول کے اندر کے اسے رکھا گیا لمبے سمیں بعد ایسی زمینوں کا استعمال جنرلت کاریوں کے لیے کیا جانے لگا جیسے کی پارک یا نگر پالکہ کے اندر نگر پنچائت کے اندر گرام پنچائت کے اندر یا فسکول ہارسپٹل آدھی جیسے چیزیں بننا ساتھ میں کھیتی کے لیے بھی ایسی زمین کو یوز میں لیا جانے لگا اسے کی ہم نزول بھومی کہتے ہیں اسے اکثر نجی ویٹیوں یا سنسطھاؤں کو پٹے پر دیا جاتا ہے نزول بھومی کا پربندن اور اس کا اپنیو کانونی ویبادوں راجنیتک ویبادوں اور شوشل ایکانومک جو چیلنجز ہیں اس کا سروت رہا ہے وشیش روپ سے شہری چھیتروں میں جو اربن ایریاز ہیں ان میں ایسی بھومی جیدہ ماترہ میں ہوتی ہے اس کو اور ڈیپ میں سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا historical اس کا بیگراؤنڈ بتاتا ہوں نزول بھومی کی افدارنہ برٹیش اپنے ویشک یوک سے جڑی ہوئی 1857 کے بھارتی ویدروں کے بعد برٹیش کراؤن نے ایس ٹیڈیا گمنی سے بھارت کی پرشاشن کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اس پورے گھٹنا کرم کے اندر کئی حصوں میں بڑے بھوباغ جو پہلے مغل شاشت کے پاس ہوتے تھے یا ہستانی نوابوں کے سوامیتر میں تھے کراؤن کو ہستانتریت کر دیے گئے اس ساری پروپٹی ٹرانسٹر ہوگے کرام کے پاس ایسی بھومیوں کو نزول سمپتی کے روپ میں جانا جاتا ہے مطلب کسی بھی ٹائپ کا ویدروں چیو مغل شاشت ہے یا ہستانی نواب ہیں جو انگریزوں کو لگتا تھا کہ یہ گلت کر رہے ہیں تو ان کی زمین کئی حد تک انگریزوں کے پاس آ جاتی تھی اور انڈیپینڈنٹ کے بعد جو نزول کا ایکچل آنرشپ ہے وہ راجس سرکاروں کو ٹرانسٹر کر دیا گیا ویسے ان بھومیوں کا جو مینجمنٹ ہے کہ اس کا کیا اپیو ہوگا یہ ہمیشہ سے ڈسپیوٹ میں ہی نظر آیا ہے ہمیشہ لیگل اس کا یوٹیلائشن بیٹر ڈنگ سے نہیں ہو پائے سکان سے یہ زمین ہمیشہ چرچاؤں میں رہی ہم بات کریں انیس سو چھپن کی تو نزول ٹرانسٹر کے نیم بنایا گئے کیونکہ اس کو کس طرح سے بیٹر دے میں کیا گیا سکے اس کو لیکن نائنٹین فٹی سیکسن میں نیم بنایا گئے اس کے انترگرد کیونکہ اس کے اپیوگ میں پریورتن کر ایسی قریشی بھومی کو سنچت گیر سنچت مطلب فٹائل لون فٹائل یا بنجر بھومی کو ڈکلیئر کرنا ہے انہیں الگ الگ جو اس کی کوالٹیز ہیں اس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا اس کے اندر اسے باتا گیا اور نزول کی زمین کو صرف استعمال کے لیے دیا جانے لگا اس پر سرکار کا ہی ہوتا ہے ایسی نزول زمین کو گاؤں کے بھومیین جو پچھرے لوگ ہوتے ہیں جس میں SCST کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو قریشی کے لیے ہی پٹے پہ بھی دیا جانے لگا کھیتی کی زمین تین بھاگوں میں بھاٹی گئی جس میں فٹائل نون فٹائل اور بنجر بھومی کہلاتی ہے جو فٹائل لائن ہے ادھکتر تین بھیگا یا نون فٹائل لائن جو ہے ادھکتر 6 بھیگا اور بنجر بھومی ادھکتر 9 بھیگا پٹہ دیا جانے لگا ایسے میں اگر آپ کوئی زمین یا فلائٹ خرید رہے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس پر کسی بھی ٹائپ کا فلائٹ سیل نہیں ہوتا مطلب یہ زمین ہی اکثر اس کو پٹے پر لیا جاتا ہے یہ ٹرانسوریبل نہیں ہوتی اور اگر کوئی آپ کو فلائٹ پر فلائٹ بنا کے اسے ڈبلپ کیا گیا جمین کو گیر کانون جن سے بیج دیا گیا تو یہ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو نزول کی بھومی کو کسی بھی طرح سے خریدہ یا بیچا نہیں جا سکتا یہ ایکچول میں وہ جو انڈیپینڈنس کے اندر جو ہمارے بھاگیدار ہے جو ہمارے سوطنتر سینانی ہے یہ زمین ان کی ہے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ بلکل غلط کر رہا ہے ایسی زمین کھیتی کے لیے ہی نہیں تو ایسی زمین کو مطلق خریدہ بیچا نہیں جا سکتا یہ صرف پٹے پہ دی جاتی ہے نزول بھومی کی کیا کریکٹر سٹیک ہے تھوڑا اس کو سمجھاتا ہوں تا آپ کو ڈیٹیل میں دیدی چیز سمجھ بھائیں گی یہ گورنمنٹ کی ownership ہے اس کا جو سوامیت ہے وہ گورنمنٹ کا ہے نزول بھومی راجی سلکار کے سوامیت کی ہوتی ہے لیکن انہیں سیدھے راجی سمپتی کے روپ میں پربندیت نہیں کیا جاتا پٹے کی ویوستہ پرنالی ان بھومیوں کو اکثر نیجی سمپتی مولیوان اور اچھل سمپتی کی مولیوان جاتا جاتا لوگوں کی نظر بھی اس کے اوپر ہوتی Legal difficulties نزل گھومی کی ستھیتی اکثر جو legal dispute کے وشہ میں اس کے اندر گھری بھی ہوتی ہے جو اس کا title ہے وہ clear نظر نہیں آتا unauthorized اس کے اندر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں یا کئی بار لوگ اسے private property بنانے کی کوشش میں کئی بار اکثر آپ دیکھیں گے اس type property کا use ہوتا ہے جو نزل بھومی ہے اس کا لگو use کرتے ہم اسے personal property میں convert کر دیں ہار یا دکاس ابھی آپ نے سناو کہ اتر پردیش میں نوزل بھومی ویدھیک آیا یہاں دوزار چوبیس میں اتر پردیش سرکار نے اتر پردیش نوزل سمپتیاں جیسے تربندن اور سادنک ادیشوں کے لیے اپیوگ ویدھیک پیش کیا جس کا ادیش راج جمع نوزل بھومی کا جو ریگرائز کرنا تھا اس ویدھیک کے کئی مہتوکون ترسطہ دیئے گئے جیسے فری ہوڑ جو کنورجن ہے اس کا پردند کرنا اس کے بارے میں ڈسک کیا گیا ویدھیک کے نوزل بھومی کا نجی سمپتی یا سنستاؤں کے لیے فری ہوڑ سمپتی میں بدلنے کو روک دیا گیا اس میں یہ کلیر کیا کہ اس ٹائپ سے پرسن پروپٹی میں یا کسی آرگنیشن کے پاس فری ہوڑ کر کے یہ نہیں جا سکتی چل رہی کاروائی کی ردی کران کسی بھی نیالے میں کاروائی چل رہی ہے نوزل بھومی کو لے نیجی سوامیت جہا ٹرانسفر ہوتا وہ نظر کر دیا جانا مطلب گورنمنٹ نہیں چاہتے کہ وہ ٹرانسفر کسی بھی پرسنل کے نیم پر ہو ری فرن پرویزن اگر کہیں پر بھی انٹینشن نظر آرہی ہے کہ یہ ٹائٹل کو پرسنل کرنے کے لئے اس کی آنرشپ کو چینج کرنے کی لئے کیا گیا ہے تو ایسے میں ری فرن ایسے ملی کو کر سکتی ہے مطلب گورنمنٹ اس سے ری فرن کرے گی اور ساتھ میں انٹریسٹ کے ساتھ بھی پیسہ واپس کرے گی یہ بھی پرویزن اس کے اندر رکھا گیا سارجن کی اپیوگ کی پرات مکتہ ویدھیک میں خالی نوزل بھومی کا اپیوگ جو پٹے پہ دی جاتی ہے اس کو نوینی کرن مطلب اس کو رنیو کرنے کا جو بھکل ہے وہ بھی اس اندر رکھا گیا کچھ ٹینڈیو میں پٹہ گاروں کو مول پٹے کی شرط کے پالن کے عدین پٹہ نوینی کرن کا بھکل دیا جائے اگر آپ ٹائٹل کو پروپر ٹائٹل تو لے گیا اس کے بار رنیو آپ نے کیا ہی نہیں کیا جس پرپس کے لئے لیا اس پرپس کے لئے یوز نہیں کیا ایسے کیس میں وہ ٹائٹل رنیو نہیں ہوگی اس کا ویواد اور ویروض دون ہوگا اتر پردیش نوزل بھومی ویدھر کو ویبن تیمائیوں میں یہاں تک NDA جو اپنے سہیوگی ہیں انہوں نے بھی اس کا بہت ویروض کیا جیسے آپ سب جانتے ہیں سہیوگی دل جیسے اپنا دل یا نشاد پارٹی ان سب نے اس ویدھر کے بارے میں اپنا ریزرویشن کیا مطلب وہ نہیں چاہتے تے کہ یہ پاس ہو چندہ کا ویروض جیسے کی آپ سب جانتے ہیں علابات کے اندر ایسے بہت سارے کلونیز ہیں اربن ایریا کے اندر ایسے بہت سارے جو ریزیڈنٹس ہیں جو ان کو چندہ دیکھی گئی اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہے جو نزول بھونی کا اس کے اندر ہے ویدھر کے جو پیڈیوں سے نزول بھومی پر رہ 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 اس کا ایکنومک ایف ایف بھی پڑھ سکتا ہے نزول بھومی پر بشیش روپ سے جو کی گئی ویبستائیں ہیں جیسے ویٹیوں کے لیے ایکنومک بھی سکتا ہے اور لیگل ابلیگیشنز بھی سکتے ہیں لیگل سے رہ 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 ہیں تو وہاں ٹائٹل کا کلیئر پرانہ سکتے ہیں اور ایڈمیسٹریٹیو ایشوز بھی چیلنجز بھی آ سکتے ہیں کیونکہ نزول بھومی میں بہت بڑے طور کے اوپر کبجہ کیا ہوا ہے اور اس ویدھہیٹ میں اگر اس کو لے کے آئے جائے گا تو اس سنوزل بھومی بدھے کے بارے میں کئی پوسٹیو آسفیکٹس رکھے جیسے کی اس سے کروینگ لانڈ مافیا سرکار نے یہ بھی ترد دیا کہ انہیں کھیں حدت در پیدا ہوگا اور کسی بھی ٹائپ کا اوکیوپیشن نہیں کر پائیں تو لانڈ مافیا کہیں حد تک پکڑے جائیں گے preserving public asset چکہ یہ public کی زمین ہے اور اس کا use development کے لئے کیا جائے سارنگ اپیوک کے لئے کیا جائے اس سے ہم کہیں حد تک public asset کو public کے لئے use کر پائیں گے تو یہ اسی لئے ضروری ہے اور پھر historical injustice کے بارے میں بھی کہا گیا سرکار نے کہا کہ اگر پہلے کچھ کلٹیاں ہوئی ہیں mismanagement ہوئی ہے جو government کی land ہے یا جو public کی land ہے اگر اس پہ غلط ڈھنگ سے قبضہ کیا گیا ہے تو اس bill سے اس سے ٹھیک کرنے میں مدد ملے گی revenue generation جیسے کی lease rent بہت پہلے جو set کیے ہوئے وہی چلے آ رہے ہیں اس پہ کوئی بہت زیادہ renew نہیں کیا گیا as per market standard نہیں کیا گیا تو اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے land کو consolidate کر کے اسے record میں لائے جائے گا تو اس سے راجس جو ہے جو revenue ہے وہ government کا بہت generate ہوگا اور اس revenue کو public کے کاموں میں لگائے جا سکے گا اب سمجھتے ہیں current situation کیا ہے جی ہاں بہت 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 ہوئی بہت ویرود ہوا اتر پردیش سرکار نے تو نوزل بھومی ویدھیک کو اتر پردیش ویدھان پریشد کی ایک چین سے مجھے select committee کو بھیجنی کرنے دے گیا ویدھان سبا میں پارت ہو گیا لیکن ویدھان پریشد میں clear ہونے سے پہلے اسے select committee کو بھیجا گیا تو یہ جو قدم ہے وہ ویدھیک کے ویدھان سبا میں پارت ہونے کے ترند بعد آ گیا نوزل بھومی پر ویبن دشٹری کو نے جیسے کی legal perspective legal perspective کی بات کریں تو نوزل بھومی کئی چنواتیاں پرستوط کرتا ہے جیسے کی title clarity نوزل بھومی میں کئی ایسے property کے land holder سے انتے کبجہ دارک ہیں جو لمبے سمجھ سے کبجہ یا قطعت ہنستانترن کے ادھار پر سوامیت کا دعویٰ کرتے ہیں جسے شیشت ویواد میں ہمیشہ رہتا ہے مطلب اگر آپ کبجہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور title کی clarity نہیں ہے تو اس سے ہمیشہ دکت دونی بھی رہتی ہے سب مہدانک constitutional questions کے اگر ہم بات کریں تو ایسے بہت سارے کورٹ کے ججمنٹ آئے ہیں جس سے بہت زیادہ clarity نہیں آ رہی تھی تو نزول لینڈ کو کیسے ڈیل کیا جائے یہ ایک complex من چکا تھا تو ایسا new legislation نانا کہ جس میں سب چیزوں میں clarity ہو یہ بہت ضروری تھا urban planning perspective شہری یوجنکار نوزل بھومی کو ایک چنوٹی اور افسر دونوں کے روپ میں دیکھتی ہے وکاس کی سمبھاولہ ہے شہری شکریہ نوزل بھومی کے بڑے بھوباغوں کو اگر proper planning سے کیا جائے تو سازنک جو بیس ہے اس کا ڈھانچہ یا پھر بہت ساری گورنمنٹ کی scheme سے گورنمنٹ کے development کے جو options ہیں اس کو explore کیا جا سکتا ہے informal settlement بھارتی شہروں میں کئی انوزل بھومی پر ہیں جیسے کی شہری نوکرن اور جگی پندرواز کاریکنوں کے لیے چنوٹیاں اتپن ہو جاتی ہیں مطلب پورا کا پورا area ہی آپ کا قبضہ کیا ہوا ہے نوزل بھومی پورا پورا شہر بسا ہوا ہے یا کلونی بسی ہوئی ہے جگی کافی ساری افسر کے اندر ہیں یہ سب challenges ہیں اس کے اندر land use optimization اگر آپ کو شہر کو develop کرنا ہے تو آپ کو جو government کی land ہے یا نزل بھومی جو ہے اس کا best utilization کرنا بہت ضروری ہے سماجک آرثک نوزل بھومی اب سمجھتے ہیں social economic جو perspective ہے اس کو یا نزل بھومی نیتیوں کے سماجک آرثک پرواب مہتفون ہے جیسے کی گریبوں کے لیے آواز کئی نمد آئی ورگ پریوا نوزل بھومی پر انپچارک ویویسطہ اس کے مدعے میں سستی آواز جو local chronizers ہیں اپنے پائدے کے لیے وہاں لوگ کو نوزل بھومی پہ بھی reasonable rated plot بیج دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ property ان کے پاس آجاتی ہے اس سمجھتے ہیں ہم نے property کری دی ہے لیکن ایکچال میں اس کی ownership نزل بھومی کہہ داتی ہے اور economic activity ایسی بھومی پر کئی چھوٹے ویویسطہ اور جو business وہ establish ہو چکے ہیں یہاں سے چل رہے ہیں تو ایسی بھومی پر ان کا بھی ایک اچھا خاصہ یوگدان ہے political perspective نوزل بھومی کا ایک راجنیتک روپ سے سمجھنے شین بدہ ہے جو internal party dynamic جیسی کی اتر پردیش میں دیکھا گیا نوزل بھومی کیول ویپکشی نہیں اس پہ oppose کر رہا تھا یہاں جو ruling party ہے اس کے بھی members اس میں oppose کر رہے تھے تو یہ issue اس راجنیتک جو گھڑ بندن ہے اس میں کہیں حد تک درارے بھی دیکھنے کو ملی administrative perspective بھی سمجھتے جو administrative ادھکاری ہیں وہ نوزل بھومی کے پرابند کو کئی طور ریکارڈ فائلنگ کی جائیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا challenge ہے پھر enforcement پرابند جو نوزل بھومی ہے اس پر کسی طرح سے ارتھکرمن یا انادرت اپیوں کو روکنے کے لیے نیرنتر نیگرانی رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ایسا نہیں کی لینڈ ہے تو چھوڑ دی اس پر ریگلر نیگرانی رکھنے کی بھی ضرورت ہے پراپر انفورسمنٹ ہونا یہاں بہت ضروری ہے ریونیو منیجمنٹ جو پراپٹی لیز پر لی پٹے پر لی اس کی جو رینٹ ہے تو وہ نظر بھومی کے جو ویبھن فانیشل پروسپیکٹیو ہے وہاں پر اس کو منیج کرنا اور اس سے اکثر جو ویباد ہوتے ہیں اور ٹائٹل کو لے اکثر جو نظر آتی ہے ٹائٹل کلیارٹی میں دکھت نظر آتی ہے وہاں لوگوں کو ایڈمیسٹریشن کو تھوڑی سی دکھت بھی اس کے اندر دکھتی ہے تو یہ تو تھا نزول بل جی ہاں اس سے شوشل ایکونومک پولٹیکل ایڈمیسٹریٹیو جیسی بہت سارے ایشوز یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور پولٹیکل میں خود رولنگ پارٹی کے ہی ویدھائی اس کا اپوز کر رہے ہیں اپوزیشن پارٹی اپوز کری رہی ہیں تو اس میں گورنمنٹ کے سامنے بہت ساری چنوٹیاں دیکھنے کو مل رہے ہیں تر اس طرح کی چیلنجز کو کیسے ایڈرس کرنا ہے اس وقت نزول رومی کا مددہ نیتی نیرمات شہری ڈاؤن پرانرز ہیں یا جو کانونی وششکد ہیں ناغلیتوں کے لئے مہترکون شیطر بنا ہوئا ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیسے لگا آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ریگلر ویڈیو مجھے سبسکرائب کریں نمشکال جائے ہند